بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیر و حافظ سے ہوں گے میں ہوں حافظ سیحر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا رسپی اس چانگو فور فکشن کچن اللہ ہم سب کو وہ کامیابی دے جو تقبور سے پاک ہو اور وہ حلال رسک دے جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے بہت چھوٹی سی ریسپی اگر آپ کے گھر میں آلو بڑے ہیں تو فٹا فر سے نکال لیں کیونکہ یہ ریسپی آپ کو بہت مدد دینے والی ہے تو چلیں فٹا فر سے ہم چولے کو اس طرح سے آن کر لیں گے اور اس ریسپی کے لئے ہم نے آلو لیے ہیں آلو جو ہے وہ آدھا کلو ہم نے آلو لے لیے ہیں آپ چتنے مزی لے ہیں کیونکہ یہ سناکس ہیں جتنے چاہیں آپ دل کھول کے بنا لیں آلو کو اس طرح سے ہم نے کاٹ لیا ہے سلائسز میں کاٹ لیا ہے کیونکہ اس طریقے کے ساتھ بوائل کرنے کے بعد ان کا چھلکا جو ہے بہت ہی حسانی کے ساتھ اتر جائے گا ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فٹا فٹ سے فر فکشن کچن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی بیل کی گھلٹی کو فورم سے دبا لیں کیونکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فٹا فٹ سے آپ کے پاس آ جائے گی آلو جو ہے ہم نے پانی کے اندر ڈال دیا ہے اور چولا کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ تھوڑی سے ٹائم کے بعد آلو جو ہیں وہ پکنا شروع ہو گئے آلو کو اچھی طرح پکائیے گا آلو کو ہم نے بہت اچھی طرح کلانا ہے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے اس کو چیک کر لیں گے چھوڑی جو ہے ہمارے آلو کے آر پار ہو رہی ہے اس کا مطلب آلو جو ہمارے گل چکے ہیں چولا ہم کر دیں گے بند اور یہ برطن کو ہم چولے سے ہٹا لیں گے اور ایک سٹینر میں اس طرح سے چھان لیں گے جو گرم پانی ہے وہ نکل جائے گا اور جو گرم گرم آلو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں گے گرم گرم آلو کو مت چھلے گا اس کے اوپر تھنڈے پانی کا شاور ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں جی جادو اس طریقے کے ساتھ آلو بوائل کرنے کا جادو دیکھیں کتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کا چھلکا جو ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں آپ بھی اس طریقے کے ساتھ آلو گھر میں اوبالہ کریں کیونکہ اگر پہلے آلو چھلیں گے تو چھلکے کے ساتھ بہت سارا آلو جو ہے ویسٹ ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں کتنی ہی تھن کتنی ہی باریک لیئر آلو کے چھلکے کی جو ہے وہ اتر رہی ہے بلکل ساتھ اتر آلو ہمارا تیار ہو گیا ہے لے جی آلو ریڈی ہو گئے اس میں ہم ڈالیں گے دوسری چیز دوسری چیز جو ہے وہ کون فلور ہے ہاف کپ کون فلور میں اس پر شامل کریں گے اور ساتھ ہی جائے گی اس میں تیسری چیز جو کہ ہے ہاف ٹی سپون نمک نمک جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق جتنا مرضی شامل کر لیجی لیکن زیادہ مت کی جائے گا اچھا جی اب آلو کو جو ہے فوق کے مدد سے اچھی طرح سے اس طرح میش کر لیں گے جہاں تک فوق آپ کا ساتھ دے گا وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جیسی فوق نے ہاتھ کھڑے کیے تو پھر آپ اپنے ہاتھ دھو گے فٹا فٹ سے آجائے اور ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل مل کے اس طرح سے آلو کی گھٹلیوں کو اچھے طریقے سے میش کر لیں اس میں بلکل بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں بلکل بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اچھے دیکھیں کے ساتھ مل لیں اس کو اس طرح جس طرح آٹے کو گندا جاتا ہے رسپی کو دھیان سے دیکھیں بہت چھوٹی رسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اتنی ہی زیادہ اس میں چھوٹی چھوٹی بریقیاں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے آلو کو اس طرح سے میش کرتے وقت اس کے اندر گھٹلیاں بلکل بھی نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مل کے اس طرح ہم ایک پیڑا سے بنا لیں گے پیڑا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم نے اس طرح سے ڈسٹ کر لینا ہے میدے کے ساتھ ڈسٹ کر لیں تاکہ ہمارا جو پیڑا ہے وہ نیچے چپکے گا نہیں اور پورے پیڑے کو اس طرح سے ہم ہاتھوں کے مدد سے پھیلا لیں گے بے فکر ہو کے اس کو پھیلائیں اس کی شیپ گول ہو رہی ہے یا جیسی بھی ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس کی راؤنڈ شیپ نہیں چاہیے بے فکر ہو کے بیلن کے مدد سے اس کو اس طرح سے پھیلا لیں لے جی پھیلانے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کا سکیل جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے اور اس کی مدد سے اس طرح سے اس کی ایک سائٹ کو ایک لمبے رخ میں کٹ لیں اور اس کے پیرالل دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح کٹ لیں اچھا یہ ہمارے بچپن میں یہ سکیل جو تھا وہ بہت موٹا ہوتا تھا اس کی جو کوالٹی ہوتی تھی بہت ہی ہیوی کوالٹی ہوتی تھی کسی کو لگتا تھا تو پتہ لگتا تھا کوئی چیز لگی ہے باتیں اپنے ساتھ ساتھ اور اس طرح سے ہم سکیل کی مدد سے اس کو چاروں سائٹوں سے کٹ کے اس پورے پیس کو ایک سکوئر پیس بنا لیں گے ایک چکور پیس بنا لیں گے اور اس میں اس طرح سے لمبے لمبے رخ میں پٹیاں کٹ لیں گے دیکھیں کتنی ہی آسانی کے ساتھ یہ پٹیاں جو ہیں وہ کٹ رہی ہے کیونکہ لوہے کا سکیل ہے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ وہ اس کو شارپ ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو کٹ رہا ہے پٹیاں کٹنے کے بعد اس کو ڈائیگنل کٹیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہماری ڈائیمنڈ کی شیف جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہے ڈسٹ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تک جب ہم اس کی ڈائیمنڈ شیف کو اٹھائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہی اٹھائی جائے گی یہ دیکھیں چھوری کی مدد سے اس طرح سے اٹھا لیں فوکس کر کے دیکھیں یہ دیکھیں مشلہ کتنی پیاری شیف جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے ایک ایک کر کے اس طرح سے چھوری کی مدد سے احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھا لیں یہ کام تھوڑا سا احتیاط کا ہے اگر آپ نے جلدی کی تو آپ کی شیف خراب ہو سکتی ہے دوسری طرف آئل جو ہے وہ ہم نے چولے پر رکھ دی اچھا یہ آئل جو ہے یہ چوتھی چیز ہے اس ریسیپی کی ڈائیبینڈ فرائز جو آپ نے کٹ کیا ہے اس کو ایک ایک کر کے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آئل کے اندر اس طرح سے شامل کریں آئل آپ کرنا بہت زیادہ تیز گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈا ہو بس مناسب سے آئل کے اندر جو آلو ہیں وہ ڈال دیں اور بلکل اس کو چھیڑنا نہیں جب آلو تھوڑا تھوڑا پک جائیں گے تو خود بہ خود آئل کے اندر فلوٹ کرنا شروع کر دیں گے اور بلکل اسی سٹیج کے پر آپ کا کچن جو ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھے گا تو اگر ریسیپی کو انجوائی کر رہے ہیں تو کیوں نہ فٹا فٹ فوڈ فکشن کچن کو سبسکرائب کر لیا جائے اور ساتھ لگی بیل کی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہم اتنے مہینے سے جو ویڈیو آپ کے لئے بناتے ہیں وہ فوراں سے آپ کے پاس پہنچ جائیں ہمارے جو ڈائیمنڈ فرائز ہیں وہ آل موسٹ ریڈی ہیں بس اس کو چھان کے ایک سٹینر کے ساتھ اس طرح سے اس کو اچھی طریقے سے چھان لیں اس کا آئل جو ہے ایکسیسیو آئل نکل جائے گا نکالنے کے بعد ایک ٹری لے لیں اس میں ٹیشو رکھ لیں تاکہ جو ایکسیسیو آئل ہے ٹیشو ابزورف کر لے گا اور ڈائیمنڈ فرائز کو اچھی طرح سے اس طرح نکال لیں ویڈیو کو سکپ بت کیجئے گا آپ کو یہ ڈائیمنڈ فرائز انشاءاللہ میں توڑ کے دکھاؤں گا آپ اس کی آواز بھی سنیے گا اور اندر سے بھی دیکھیں گے کتنے اچھے طریقے کے ساتھ پک چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر اس کا آ گیا ہے اور اب چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف یہاں سے ایک ڈائیمنڈ فرائز جائے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ کیمرے کے پاس کر کے اس کو توڑیں گے یہ دیکھیں اندر سے کتنا پیارا کتنا پیارا اندر سے سوفٹ ہے اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ گک ہو چکا ہے تو کیسے لگی آپ کا ہماری آج کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان اور صرف چند چیزوں کے ساتھ بن جانے والی ڈائیمنڈ فرائز کی ریسپی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو فٹا فٹ سے شیئر کر دیں لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور بہت ہی زبردست ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ